لنڈن اور انگلینڈ کی صورتحال حد سے زیادہ خراب ہے ہماری جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے یو اے ای کے اندر ان کو اس کے خلاف پروٹیس کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ آگے حالات بڑے مشکل ہیں اپنے آپ کو اس قابل تو کر لو کہ آپ کو جب پھر آپ کو تو میں پاکستان ہی نہیں ملنا چاہتا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یونائٹڈ کینگڈم کی پولیس فیل ہو چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انگلینڈ کی سرکار آرمی کو لنڈن میں بھیجے اگر آپ نے بی جی غلط بھویا ہے تو غلط ہی نکلے گا آپ سارا دن کام غلط کریں اور توکو کریں کہ رزلٹ اچھا آ جائے جب مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی جیسے جیسے ختم ہوگی ویسے ویسے یہ بدمت جو لوگ ہیں عیسائی ہندو سکھ انہوں نے اوپر آنا شروع ہو جائے اتنا وائیولنس بڑھ گیا ہے دکانوں پہ حملہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں دکانیں توڑ رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تھپڑے مار رہے ہیں بھارت کی خلاف بولنے والی الہان عمر کو امریکہ کی سنسط سے نکال باہر کر دیا گیا پرتگول کے اندر سٹوپ اسلام پاکستانیوں کو گیٹ آؤڈ کہا جا رہا ہے لنڈن ملہب بہت زیادہ خطرے کی حد تک جا چکا ہے جب ہمارا پاکستان کا ہر ڈسیزن کرپشن بیس ہے انسٹیٹ آف انٹرسٹ آف دا سٹیٹ جب آپ کا ہر فیصلہ کرپشن ڈالر کے پیچھے ہے تو آپ انہیں حالات پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آپ کو آپ کے ساتھ اچھے ریلیشن بنائیں گے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اوڈ نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو پاکستانی مول کے عارف ازاکیا صاحب جو کہ لنڈن کے اندر ہی رہتے ہیں اور وہ آج کیسے ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ لنڈن کے حالات کس پرکار سے خراب ہو چکے ہیں پاکستان صحیح دوسرے جو دیشے جہاں سے جو لوگ مائیگرینٹ کر کے اللیگلی طریقے سے لنڈن کے اندر گئے اور لنڈن نے اور وہاں کی سرکار نے ان کو پناہ دی ہے اور آج وہ وہاں پر کس پرکار کے کام کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو نیتا ہے لنڈن کے پروپر وہ آج لنڈن کے اندر آرمی کو اتارنے تک کی باتیں کر رہے ہیں تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو انگلینڈ کو ملٹی کلچرالیزم کا جو بومبے نا وہ پھٹنے والا ہے اس کی معمولی مثال یہ ہے کہ آج گاریت دیویس ہمارے اچھے دوست ہیں جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ یونائٹیڈ کینگڈم کی پولیس فیل ہو چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انگلینڈ کی سرکار آرمی کو لنڈن میں بھیجے اگر آرمی نہیں بھیجی جائے گی تو پھر مجبوراً پبلک کو یہ معاملہ خود سولف کرنا ہوگا یعنی سیویل وار اور یہ بہت ہی بروٹل ہوگا کیونکہ اس سے انگلینڈ کو بہت نقصان پہنچے گا عزیز دوستوں وائٹال ایک علاقہ ہے سینٹرل لنڈن کا وہاں پہ آج پورے علاقے کو بند کرنا پڑا اس لیے کہ فلسطینی پروٹیسٹرز نے وہاں پہ پورا قبضہ کر لیا اب پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ مختلف ویسے وائٹال علاقے ہوتے ہیں سینٹرل لنڈن کا علاقہ ہے نا وہ ون آف دی بیزیسٹ علاقہ ہوتا ہے دنیا کی جو سلویسٹ ٹریفک ہے نا وہ سینٹرل لنڈن کی دنیا کی یہ رپورٹس موجود ہیں بنگلور میں رہنے والے ممبئی میں رہنے والے دلی میں رہنے والے ٹریفک کا اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ویسے ہی صادق خان نے پورے لنڈن میں ٹوینٹی مائل سپیڈ لیمٹ کر دی ہے تو ٹوینٹی مائل سے زیادہ تو آپ اس پیڈ میں چلا بھی نہیں سکتے اور چلا بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ اتنی ٹریفک ہوتی ہے پرانا شہر ہے اب ایسے میں زیادہ تر جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں اب پبلک ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی جب آپ پورے پورے علاقے بلوک کر دوگے اب پورا اسٹیشن بلوک کر دوگے اب میٹرو میں سفر کرنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے میں بھی دلی میں جیسے جاتا تھا کہیں تو میٹرو چینج کرنی پڑتی ہے نا تو آپ کو اسٹیشن کے مین ہال کی طرف سے گزر کے دوسری سائے میٹرو پکڑنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ جب پورا علاقہ ہی پروٹیسٹرز قبضہ کر لیں گے وہ پھر وائیولنٹ اتنا وائیولنٹ بڑھ گیا ہے دکانوں پہ حملہ کر رہے ہیں مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں دکانیں توڑ رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تھپڑے مار رہے ہیں عورتوں کو یہ کومن چیز ہو گئی ہے اب یہ لوگ تنگ آ گئے ہیں دوسرا ہے ان کا ٹیکسپیرز کا پیسہ ان کو تھری سٹار ہوتل نہیں پسند نہیں ہمیں یہاں کا کھانا نہیں پسند اب ایک مثال ہے کہ ایک افریکن کو اپنے گھر کا کھانا تو یہاں نہیں ملے گا نا یہ لوگ تو اپنا کھانا دیں گے نا آپ ایک لاکھ illegal migrants یا legal migrants آتے ہیں اس کو پچاس ہزار سا جربتے ہیں پانچ سو بلین ڈولر انگلینڈ نے اس سینچری میں یعنی چوبیس سالوں میں پانچ سو بلین ڈولر لگایا ہے illegal migrants پہ تب لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں عزیز دوستوں یہ مائک فریر ہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے اپنی پارٹی conservative پارٹی کے چیف کو لیٹر لکھا ہے کہ میں اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا اس لیے کہ مجھے مسلم گروپوں کی طرف سے اتنی زیادہ دھمکیاں آتی ہیں اتنا زیادہ ایکسٹورشن کی کوشش ہوتی ہے میری فیملی اور میں خطرے میں ہیں تو اس لیے میں اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا ایک ممبر آف پارلیمنٹ ڈر کے بھاگ رہے ہیں سوچیں ہم کتنے خطرے میں ہیں یہ ہے انگلینڈ کی سیچیوشن لنڈن مطلب بہت زیادہ خطرے کی حد تک جا چکا ہے اور اسلامائزیشن اس نے دہت کر دی ہے یہ سینٹرل لنڈن ابھی شیاؤں کا جلوس نکلایا عورتوں کا آپ کو یہ جلوس سعودی عرب میں نہیں ملے گا یہ عورتوں کا ایسا جلوس پاکستان میں بھی نہیں ملتا شیاؤں کم آتم تو انڈیا پاکستان میں سب جگہ ہوتا ہے آدمیوں کا ہوتا ہے ایسا عورتوں کا جلوس مزے لگے ہوئے ہیں یار یہ جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہاں پہ سیکیولرزم کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور جہاں میجورٹی میں ہوتے ہیں وہاں مائنورٹی کا کچر کچرہ نکال دیتے ہیں تو اس کا کیا حل کرے جائے عزیز دوستوں یہ ہے ساری صورتحال تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے جو عارف عزاکیہ صاحب ہیں وہ پاکستان کی مولکے ہیں لیکن وہ اس سمائے لندن میں رہتے ہیں اور کئی بار آپ نے ان کو سنا ہوگا بھارت دورے پر بھی یہ آتے رہتے ہیں ابھی کچھ سمائے پہلے بھی یہ اپنی بھارت یادرہ پہ تھے اور ابھی یہ واپس جو ہے نا لندن میں جا چکے تو یہ وہیں پر رہتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس پرکار سے لندن کے اندر جو ہے نا حالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں جو لوگ افریقہ سے پاکستان سے افغانستان سے مائیگرینٹ کر کے یوروپ کے ادر کنٹیز میں جاتے ہیں یکے میں گئے ہیں بہت سارے لوگ جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس سینچوری کے اندر یکے کی گورنمنٹ نے جو ہے نا پانسو بیلینڈ ڈولر اس کے اوپر خرچ کر چکی ہیں تو دیکھیں وہ ان کو پناہ دیتے ہیں اچھا ماحول دیتے ہیں اچھی سوسائٹی دیتے ہیں تو میں صرف اس ویڈیو کو لے کر اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ وہاں پر جا رہے ہو وہاں پر رہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ جس ماحول کو چھوڑ کر آپ گئے تھے وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا آپ کو وہاں رہنا ہے ان کے طور طریقے کو آپ اپنائیے ان کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں کسی بھی پرکار کی اگر کئی چھوٹی بوٹی بات ہوتی ہے تو اس کو بیٹھ کر باتچیت کے جریعے سل جانا چاہیے کسی بھی پرکار کا قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کوئی اچھی طریقہ نہیں ہے اور سبھی کو مل جل کر رہے تو ہی اس میں جو ہے نا سبھی کی بلائی ہیں کیونکہ اگر یہ کسی بھی پرکار سے یہ وائلنس وغیرہ اگر بہش سے میں بڑھتا ہے تو پھر سرکار کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے جروری یہی ہے کہ آپ جہاں پر جا رہے ہو اس سوسائٹی کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ڈالے اور اس حساب سے آپ رہے باقی آپ کیا سوچتے ہو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا واد